فرماتے ہیں برچی کا پھل جوان کے دل سے نکال کے ہم خون روئے اپنا کلیجہ سنبھال کے حسین فرماتے ہیں جب رن سے لائے لاش کو کاندھے پہ ڈال کے جب رن سے لاش کو لائے کاندھے پہ ڈال کے ہم لڑکھڑا کے گڑ پڑے بیٹے کی لاش پہ حسین نے چہرہ بلند کیا علی کلال رو کے فرماتا ہے ہم لڑکھڑا کے گڑ پڑے بیٹے کی لاش پہ ایک شیر میں ایک آخری جو دو مصرے ہیں ان میں ایک لفظ ہے احساس کی سب سے چھوٹی انکل جی جو کیفیت ہے نا میں یہ آپ بزرگوں سے سنے ہوئے لفظ یہاں پہ آکے کہہ رہا ہوں احساس میں سب سے چھوٹی کیفیت ہے کسی سے یہ پوچھ لینا یا کیا ہوا پریشان کیوں ہے اب حسین کھڑے ہیں دشتے کربلا میں یوں چہرہ بلند کیا علی کلال نے چہرہ بلند کر کے حسین فرماتے ہیں ہم لڑکھڑا کے گر پڑے بیٹے کی لاش پہ حسین فرماتے ہیں ابباس مر گئے اکبر جدا ہوا ذہن میں رکھنا کہ احساس کی سب سے چھوٹی کیفیت کیا ہوتی ہے کسی کے ساتھ احساس بانٹنے کی سب سے چھوٹی کیفیت کیا ہوتی ہے حسین نے چہرہ بلند کیا رو کے فرماتے ہیں ابباس مر گئے اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا ابباس مر گئے اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا چار مقامات اس پوری کائنات میں ایسے ہیں جہاں پہ تین مقامات ایسے ہیں جہاں پہ علماء ملت نے تین موضوعات پڑھنا سختی سے منع کر رکھا ایک مقام اور ایک موضوع آپ کے آگے رکھوں گا اشارہ دیکھیں میں پر چھوڑ جوں تین مقامات ایسے ہیں جہاں پہ علماء ملت نے تین موضوعات پڑھنا سختی سے منع کر رکھا پہلا مقام ہے نجف علی بادشاہ کا روزہ جہاں پہ سختی سے منع کر رکھا ہے علماء ملت نے کہ یہاں کوئی آلیہ کی قید نہ پڑھے ہر موضوع یہاں پہ پڑھا جائے مگر آلیہ کی قید نہ پڑھے دوسرا مقام ہے کربلا بادشاہ باز کا روزہ جہاں پہ علماء ملت نے سختی سے منع کر رکھا ہے کہ کوئی معصومہ کے تماشے نہ پڑھے ہر موضوع پڑھا جائے لیکن حسین کی معصومہ کے تماشے کوئی نہ پڑھے تیسرا مقام ہے میرے بادشاہ حسین کا روزہ جہاں پہ علماء ملت جعفریہ نے سختی سے منع کر رکھا ہے کہ کوئی حسین کے اٹھارہ سالہ بیٹے کی برچھی نہ پڑھے حسین کے جوان بیٹے کی کوئی برچھی نہ پڑھے منع کب ہوا علامہ سید مہدی بہرالعلوم پہاڑ سے بڑا نام ہے تیری ملت کا یہ وہ عالم دین ہے جس نے مسلسل پچیس عشروں سے خطاب کیا ہے حسین کے حرم میں مرکزی ممبر سے جسے ممبر رئیسی کہتی ہے پچیس عشرہ محرم سے اس نے مسلسل خطاب کیا علامہ اپنی کتاب میں روایت فرماتے ہیں کہ میں پچیس میں عشرے سے خطاب کر رہا تھا یہاں ایک دن میں مجلس پڑھنے کے لیے حسین کے حرم میں مرکزی دروازے سے داخل ہوا اس علاقے کی چار سے پانچ چھوٹی چھوٹی بچیاں جن کے رخصاروں پہ آنسو تہر رہے ہیں سر پہ کالے رنگ کے برکے پہنے ہوئے ہیں علامہ فرماتے ہیں مجھے بچیوں نے گھیرے میں لیا گھیرے میں لے کے فرماتی سید ممبر پہ جا رہا ہے میں نے کہا جی بیٹا ممبر پہ جا رہا ہے یوں ننے ننے ہاتھ پان کے فرماتے ہیں سید ایک گزارش کرنا چاہتی ہے اگر مانتے ہو تو میں نے کہا بیٹا حکم کرو بچیاں رو کے فرماتے ہیں آج ہمارا دل ہے کہ تُو ہمیں حسین کا علی اکبر سنائے ہمارا دل ہے کہ تُو ہمیں حسین کا علی اکبر سنائے علامہ فرماتے ہیں میں نے بچیوں کے سر پہ یوں شفقت بھرا ہاتھ رکھا ہاتھ رکھے میں نے رو کے فرمایا بیٹا موضوع شدید ہے جگہ بڑی حساس ہے موضوع بڑا سخت ہے جگہ بہت نازک ہے بیٹا مجھے مجبور نہ کرو علامہ فرماتے ہیں بچیوں نے یوں ہاتھ باندیں ہاتھ باندھ کے رو کے فرماتے ہیں علامہ تُو پڑ تو بھی تیری مرضی تُو نہ پڑ تو بھی تیری مرضی وگرنا واسطہ تجھے اس بی بی کا ہے جس نے اٹھارہ سال علی اکبر کو پردوں میں پالا واسطہ تجھے اس بی بی کا ہے جس نے اٹھارہ سال علی اکبر کے کرتے کو مٹی نہیں لگنی تھی علامہ فرماتے ہیں بیٹا آپ نے واسطہ اتنا بڑا دیا ہے میرے پاس نا کی گنجائش نہیں علامہ لکھتے ہیں ممبر پہ گئے جا کے مجلس پڑھنا شروع کر دیں علامہ فرماتے ہیں کہ میں نے پچھلے چوبیس عشروں کی مجالس مجھے بھول گئی وہ ایک مجلس کی روحانیت کچھ اتنی تھی پچھلے چوبیس عشروں کی مجالس بھول گیا میں ایک عشرے کی مجلس ایسی تھی کہ مجھے پچھلے چوبیس عشروں کی مجالس بھول گئی علامہ فرماتے ہیں میں نے علی اکبر کا فضائل پڑھنا شروع کیا تو مجلس کا رنگ ہی کچھ اور تھا علامہ فرماتے ہیں میں تیزی سے گزر رہا تھا ابھی میں فضائل کی مجلس ختم کر کے مسائب میں داخل ہوا علامہ فرماتے ہیں میں تیزی تیزی سے گزر رہا تھا یا مسائب پڑھتے پڑھتے اچانک میرے مو سے نکل گیا اکبر کو برچھی لگی علامہ فرماتے ہیں میرے مو سے نکلنا تھا کہ حسین کے اکبر کو برچھی لگی میں نے ایک سے دو دفعہ یہ جملہ دہر آیا کہ حسین کے اکبر کو برچھی لگی علامہ لکھتے ہیں کہ قبر حسین کا مجاور اپنی امامہ اتار کے یوں مجمع کے وسط میں آکے لہرا کے کہتا ہے مہدی ممبر سے نیچے اتر کہتا ہے اس کے لہجے میں اتنا روب تھا اتنا دب دبا تھا میں نے یوں ہاتھ باندے سرکار میں نے کچھ غلط کڑھا میں نے کچھ غلط پڑھ دیا کہتا ہے قبر حسین کا مجاور مو پہ ماتم کر کے کہتا ہے مجھے نہیں پتا تُو نے صحیح پڑھا یا غلط پڑھا لیکن آ میرے ساتھ چل کے دیکھ جب سے تُو نے کہا ہے نا کہ حسین کے اکبر کو برچھی لگی حسین کی قبر پھٹ گئی ہے قبر میں زلزل آ گیا ہے حسین کی قبر سے تازہ خون ابل کے باہر آ رہا ہے پرداداروں میں ایک بی بی ماتم کر کے کہہ رہی ہے او میرا اکبر برچھیوں کے لیے او میرا اکبر گھوڑوں کے سمو اللہ علانت اللہ حلال قوم الظالم